وعبد اللہ اور عبادت کرو اللہ کی کیا معنی ہے عبادت کا الخضوع والتذلل خضوع کا کیا معنی ہوتا ہے خشو خضوع جس کو آپ کہتے ہیں آجزی توازو وعبد اللہ اور عبادت کرو اللہ کی یعنی اللہ کے سامنے جھک جاؤ آجزی اختیار کرو اس کے احکامات کو مانو جن چیزوں کو اس نے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو کر لو ولا تو شرکو بھی شیعہ اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ شرک کیا ہے غیر اللہ کو اللہ کے برابر قرار دینا لگ لیجیے اتنی ڈیفنیشن کیونکہ دوبارہ پوچھوں گی تو پھر آپ بھولے ہوئے نہ ہوں شرک کیا ہے غیر اللہ کو اللہ کے برابر قرار دینا غیر اللہ میں کون کون شامل ہے سب ہی تو شامل ہیں اللہ کے سوا ہر چیز ہی تو آ جاتی ہے کس کس کو گنیں گے گننے والی چیز ہی گنی جا سکتی نہیں ہاں کچھ موٹے موٹے چیزیں آپ بتا سکتے ہیں کہ مثلا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے بعد جو مخلوق میں سب سے بڑا مقام ہے وہ انبیاء کا ہے تو کسی نبی کو شریک کرنا اللہ کے مرتبے میں اللہ کے حقوق میں یا پھر کسی نبی کو کسی ولی کو کسی بزرگ کو کسی جن کو یا فرشتے کو کسی پتھر یا شجر کو کسی بھی چیز کو کوئی بھی چیز خواہ آگ ہو پانی ہو ستارے ہو سیارے ہو ولا تشرکو بھی شیعہ شیعہ کیا ہے شیعن اسم نکرہ ہے نا نکرہ کی کیا پہچان ہوتی ہے تنوین دو زبر دو زیر دو پیش جس لفظ پر دو زبر دو زیر دو پیش ہو وہ کیا کہلاتا ہے نکرہ کہلاتا ہے اور نکرہ میں کیا مانا یعنی کوئی بھی چیز کچھ بھی چھوٹی ہو یا بڑی سامنے ہو یا چھپی ہوئی ہر قسم کی چیز شامل ولا تشرکو بھی شیعہ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا اور والدین کے ساتھ احسان کرو والدین میں کون کون شامل ہے ماں اور باپ پہلے درجے پر اور اس کے بعد پھر ماں باپ کے ماں باپ اور اوپر دادا دادی نانا نانی یہ سب بھی کس کے درجے میں آتے ہیں والدین کے درجے میں آتے ہیں لیکن لازمی طور پر ابتدا میں اپنے والدین جنہوں نے جنم دیا ہو احسانا احسان کرو احسان کا کیا معنی ہے اچھا سلوک اور احسان کس کا اپوزٹ ہے عیساء یعنی سیئے سو یعنی برائی نہ کرنا اور صرف برائی نہ کرنا نہیں بلکہ اچھا کرنا اور اچھے میں بھی صرف حق ادا نہیں کرنا بلکہ احسان کہتے ہیں حق سے بھی زیادہ دینا تو والدین کے ساتھ احسان کرو یہ کیا ہے عمر ہے نا حکم دیا جا رہا ہے کہ یہ تمہیں کرنا ہوگا اب آپ دیکھئے تین چیزیں ہوتی ہیں نمبر ایک کسی کے ساتھ اچھا کرنا نمبر دو کسی کے ساتھ اچھا تو نہ کرنا لیکن برا بھی نہ کرنا اور نمبر تین اچھا بھی کرنا اور برا بھی کرنا کبھی اچھا کرنا کبھی برا کرنا تین سیچویشن سمجھ آئیں پہلی کسی کے ساتھ احسان کرنا اچھا کرنا دوسری کسی کے ساتھ نہ اچھا کرنا نہ برا کرنا اور تیسرا کبھی اچھا کبھی برا تو یہاں کیا حکم دیا جا رہا ہے احسان کرنا تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ لیے دیے رہنا نہ اچھا کرنا نہ برا کرنا یہ مطلوب نہیں ہے کہ آپ اچھا بھی نہیں کر رہے اور آپ برا بھی نہیں کر رہے اگر کوئی آپ سے کہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرو اچھا کرو تو کہیں تو میں کونسی برائی کر رہا ہوں یہ اس کا جواب نہیں ہوگا یہ کہنا کہ میں کونسی برائی کر رہا ہوں یہ نہیں کہا جا رہا کہ برا نہ کرو یہ نہیں ہے حکم کیا حکم ہے اچھا کرو کرنا ہوگا یہاں کچھ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ کو کچھ کرنا ہے چوائس نہیں ہے آپ کے پاس اور یہ بھی مطلوب نہیں کہ جب جی چاہے اچھا کر لو اور جب جی چاہے برا کر لو یہ تین طرح کے لوگ ہیں نا کچھ اچھا کرنے والے کچھ اچھا برا دونوں کرنے والے اور کچھ کچھ بھی نہ کرنے والے تو کچھ نہ کر کے گزارہ نہیں کچھ کرنے کا حکم ہے اور وہ کیا ہے احسان احسان کرو والدین کے ساتھ اور اس میں بھی صرف ماں کے ساتھ نہیں باپ کے ساتھ بھی وَبِدِلْقُرْبَا اور ساتھ کرابت والوں کے کرابت داروں کے ساتھ بھی کیا کرو اچھا کرو حسنِ سلوک کرو کرابت دار میں کون کو ناتے ہیں رشتدار میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آدم اور حبا کی اولاد ہونے کے ناتے سب لوگ ایک دوسرے کے رشتدار ہیں کہیں نہ کہیں سے الْاقْرَبُ فَالْاقْرَبُ کے اصول پر یعنی رشتداروں سے اچھا کرو تو اس میں جو سب سے قریب ہیں اور پھر اس سے کم اور اس سے کم تو سب سے قریب کون ہوتے ہیں ماں باپ قریب ہوتا ہے یا اولاد قریب ہوتی ہے احسان کرنے میں والدین مقدم ہیں اولاد سے کیونکہ یہ نہیں کہا اولاد کے ساتھ احسان کرو وہ تو کرتا ہی انسان والدین کے ساتھ احسان کرنے کو کہا جا رہا ہے تو جتنے بھی خون کے رشتے ہیں جتنے بھی انسانی رشتے ہیں ان سارے رشتوں میں نمبر ون جس کو اقرب کہیں گے وہ والدین ہوتے ہیں اس کے بعد پھر اولاد ہے پھر اولاد کی اولاد ہے پھر بہن بھائی ہیں پھر اسی طرح بہن بھائیوں کے بچے ہیں پھر خالہ مامو چچا پھر ان کے آگے بچے پھر وہ ایکسٹینڈڈ فیملی بڑتی چلی جاتی تو والدین کے ساتھ احسان کرو اور رشتے داروں کے ساتھ احسان کرو اور اس لیے بھی والدین زیادہ قریب ہیں کہ والدین کے بغیر باقی رشتے کہاں سے آئیں گے آپ کے یعنی والدین باقی رشتے داریوں کا سبب ہیں ان کی وجہ سے باقی لوگ آپ کے رشتے دار بنیں ولی اتامہ اور یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو یتیم کون ہوتا ہے وہ لغت سے پہلے جس کا باپ فوت ہو جائے اور یتیم کی جمع کیا ہے یتامہ یتامہ کے ساتھ اچھا سلوک کرو والمساکین اور مساکین کے ساتھ مساکین یہاں فقیر کے معنو میں فقراء کے ساتھ محتاجوں کے ساتھ اور کسے کے ساتھ والجاری پڑوسی کے ساتھ جو گھر کے قریب ہو اور اس میں بھی دل قربہ جو رشتے دار ہو رشتے دار پڑوسی کے ساتھ اچھا کرو والجاری اور پڑوسی الجنوبی جو فاصلے پر ہو جنوب کا کیا مانا جم کہتا ہے نا پہلو کو اور جرد دور کا تو دوری کس معاملے میں دو طرح کی دوری ہو سکتی ایک تو جو رشتے دار نہیں اور دوسرا یہ کہ جس کا گھر دور ہو ٹھیک ہے یعنی قریب کے پڑوسی کے ساتھ بھی اور دور کے پڑوسی کے ساتھ بھی لیکن یہاں جو زیادہ بہتر مانا ہے وہ کیا ہے ذل قربہ کے اپوزٹ الجنوب یعنی جو رشتے دار نہیں یہ مراد اجنبی مراد ہے یہاں جنوب سے کیا مراد ہے اجنبی اجنبی سے مراد کیا ہے جس کے ساتھ خون کا رشتہ نہیں یا کوئی بھی دوسرا رشتہ نہیں تو دونوں طرح کے پڑوسی حسن سلوک کے مستعق ہیں خواہ وہ آپ کی رشتے دار ہو خواہ وہ نہ ہو ہاں جو رشتہ دار پڑوسی ہے اس کا حق دوسرے کے مقابلے میں زیادہ ہے وہ صاحبی اور ساتھی کے ساتھ اچھا سلوک کرو صاحب صاحب کس کو کہتے ہیں دوست ساتھ رہنے والا کمپینین کون سا ساتھی بالجنبی جو پہلو کے ساتھ ہو جنب کس کو کہتے ہیں پہلو پہلو کا ساتھی جیسے ہم نشین جس کو آپ کہتے ہیں مثلا ساتھ بیٹھنے والا ساتھ سفر کرنے والا ساتھ کام کرنے والا یعنی جیسے کاروبار میں شریک ہے ایک جگہ پر آپ کلیگز ہیں جاب کٹھی کرتے ہیں یا پھر آپ سفر کٹھے کرتے ہیں اور کس طرح تعلیم کٹھے حاصل کرتے ہیں جیسے آپ یہاں بیٹھتے ہیں ساتھ ساتھ بیٹھنے والے یہ کون ہیں وہ صاحب بالجنب اور بعض مفسرین نے اس سے مراد بیوی بھی لی کہ وہ مرد کے لیے اور مرد بیوی کے لیے کیا ہے ساتھی ہیں پہلو کا ساتھی لائف پارٹنرز ٹھیک ہے یہاں پارٹنر کا حق بتایا جا رہا ہے خواہ وہ آپ کے ساتھ بیٹھنے والا ہو ساتھ کام کرنے والا ہو یا ساتھ زندگی بسر کرنے والا ہو وہ ابن اس سبیل اور مسافر راستے کا بیٹا راہگیر مہمان مسافر ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو اب اس میں سبیل کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا انہی جو راستے میں ہو ٹرانزٹ میں ہو سفر پر ہو یا پھر راستہ چل رہا ہو جیسے آپ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں پونو تب ابن السبیل جو آپ کے ساتھ سڑک شیئر کر رہے ہیں کلیگر تو یہاں ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر یہاں سے نکل کر جو آپ گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو آپ بھی سبیل یعنی راستے کے بیٹے اور آپ کے ساتھ جو اور بھی ساتھ جا رہے ہیں وہ بھی عموماً ہم گاڑیاں چلانے والوں کے سڑک شیئر کرنے والوں کے ساتھ اچھا سلوک بھول جاتے ہیں ساتھی بھی ہو سکتے ہیں مسافر اور مہمان بھی ہو سکتے ہیں سب کے ساتھ احسان کرو یہ نہیں کہا جا رہا کہ کوئی اچھا کرے تو کر دو کیا کہا جا رہا ہے احسان کرو تین حالتیں میں نے بتائی نا ایک حالت یہ ہے کہ برا نہ کرو ایک یہ ہے نہ اچھا کرو نہ برا کرو اور ایک کیا ہے کبھی اچھا کرو کبھی برا کرو تو یہاں صرف ایک چوہ ایسا آپ کے پاس اور وہ کیا ہے اچھا کرو یعنی اچھائی میں پہل کرو اپنی طرف سے جو اچھا کر سکتے کرو عموماً ہم احسان کرو کا مطلب کیا لیتے دوسروں سے اچھائی ایکسپیکٹ کرنا اور ہمارے ساتھ اچھا کریں جبکہ ہمارے اوپر بھی کچھ ذمہ بنتا ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ اچھا کریں احسان کرو اور کون ہے وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ اور مَا یہاں بَمَانَا اللَّوِی ہے اور وہ جو مَلَكَتْ مَالِكَ ہیں اَيْمَانُكُمْ تمہارے دائیں ہاتھ یعنی تمہارے دائیں ہاتھ جن کے مالک ہیں اور وہ جو تمہاری ملکیت میں ہیں جاندار چیزوں میں سے دو چیزوں کا انسان مالک ہو سکتا ہے پرانے زمانے میں انسان انسانوں کے مالک ہوتے تھے لونڈی غلام اور اس کے علاوہ جانور گائے بھینس بکری بھیڑ وغیرہ یا کوئی پیٹس آپ نے رکھے ہوئے ہیں تو ان کے ساتھ بھی کیا کرو احسان کرو تب یہ تو پھر اور بھی کچھ نہ بچا غلام ملازم جو بھی اصل امام علاقہ تیمانو کم میں نوکر وغیرہ اس طرح ڈائریکٹ نہیں آتے کیونکہ ہم ان کے مالک نہیں ہوتے لیکن کیونکہ آج کے دور میں غلامی نہیں ہے تو جو بھی کوئی خادم وغیرہ ہوں گے سب اس میں شامل ان اللہ بشک اللہ تعالی لا يحبو نہیں پسند کرتا نہیں محبت رکھتا من کانا جو کوئی ہو مختالن خود پسند پخورا پخر کرنے والا اللہ کسی خود پسند پخر کرنے والے تکبر کرنے والے شخص کو پسند نہیں کرتا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیت کا اختتام اس بات پر کیوں ہوا دو وجوہات ہیں نمبر ایک عموماً انسان کو اللہ اور بندوں کا حق دینے میں جو چیز رکاوٹ بنتی ہے وہ کیا ہے تکبر پخر اور غرور یا پھر جب انسان عبادت کر چکتا ہے اچھا کر لیتا ہے تو انڈ میں کیا ہوتا ہے پخر اور غرور پھر شیخیاں بگارنا شروع کر دیتا ہے میں نے فلان کے ساتھ ایسا کیا اور فلان کام اتنا اچھا کیا تو اللہ کسی خود پسند متکبر کو پسند نہیں کرتا اب یہاں پر آپ دیکھئے کہ دس قسم کی حقوق کا ذکر ہے اس ایک آیت میں ایک طرف اللہ کا حق ہے اور دوسری طرف غیر اللہ کا حق ہے اور غیر اللہ میں انسان بھی ہیں اور باقی مخلوق بھی اللہ کا ایک ہی حق ہے اور وہ کیا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے شرک جو ہے وہ سب سے بڑا ظلم ہے سب سے بڑا گناہ ہے اللہ کے حق میں کہ اس کی ربوبیت میں اس کی علوہیت میں کسی دوسرے کو شریک نہ کیا جائے اگر آپ غور فرمائیں تو بات یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہمیں ملا ہے شاہے وہ کھانے پینے کی چیزیں ہیں رزق ہیں مال و مطا ہے یا ہماری جسمانی صلاحیتیں ہیں جسمانی قوتیں ہیں یہ سب کس کی دی ہوئی ہیں ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے لہٰذا ہمارے اوپر حق کیا ہے لازم کیا ہے کہ ہم کس کو لوٹائیں وہ کس کو دیں اللہ کو دیں ہم بھی پھر اسی کے بن جائیں اور اس کا بننے کے لیے کیا چاہیے آجزی توازو خضو تذلل اور جس کے اندر آجزی کی خوہ آتی ہے اس کے لیے اللہ کی عبادت کچھ بھی مشکل نہیں وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَلْ خَاشَئِن نماز بڑی بھاری ہے مگر خاشئین پہ کچھ بھی بھاری نہیں ان کے اندر آجزی ہے ان کو نہیں مشکل لگتی نماز اسی طرح جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس کوئی بھی جو چیز ہے کوئی بھی مثلاً کیا کیا ہوتا ہے انسان کے پاس علم ہوتا ہے مال ہوتا ہے شکل و صورت ہے اس کا مقام ہے دنیا کی کوئی بھی نعمت جو بھی میرے پاس ہے یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے اس کی امانت ہے میرے پاس تو یہ احساس انسان کے اندر پھر تکبر نہیں آنے دیتا کہ اپنا تو کچھ ہے ہی نہیں سب تو ادھارہ ہے سب تو امانت ہے تو آپ کسی کی لیوی چیز پر کتنا پھول سکتے ہیں کتنا اترا سکتے ہیں جو چیز آپ کی نہیں تو اس پر تکبر کس لیے آپ تو اس کے مالک ہی نہیں جب چاہے مالک لے لے واپس تو جس کے اندر یہ احساس ہو اس کے اندر انتہا درجے کی آجزی آتی ہے پھر وہ اپنے مقابل دوسرے انسانوں کو حکیر نہیں سمجھتا مسئلہ آپ دیکھئے کہ اگر آپ کے پاس مال ہے تو کس نے دیا اللہ نے دیا اب اگر آپ کو دیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ جن کے پاس نہیں آپ ان کو کیا سمجھے چھوٹا سمجھے کیونکہ تکبر نام اسی چیز کا نا بطر الحق حق کا انکار کرنا اور غمت الناس اور لوگوں کو چھوٹا سمجھنا لک ڈاؤن کرنا ہونے تو جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ اللہ کا ہے اور جب انسان ہر چیز کو اللہ کی امانہ سمجھتا ہے تو انسان کے اندر حقیقی معنوں میں آجزی آتی ہے جب انسان کے اندر اندر سے آجزی آ جاتی ہے نا تو پھر نہ وہ مختال ہوتا ہے نہ فخور ہوتا ہے پھر اس کے اندر آجزی جھلکنے لگتی ہے مختال کون ہوتا ہے جو خود پسند ہو مختال کا تعلق انسان کی سوچ سے ہوتا ہے مختال کا لفظ خیل سے نکلا ہے خیل کہتے ہیں گھوڑے کو گھوڑا جب چلتا ہے تو آپ نے دیکھا کہ اس کی چال میں ایک تبختر ہوتا ہے تو اسی طرح جس انسان کے دماغ میں یہ خیال سما جائے کہ میں بہت چیز ہوں تو قدرتی طور پر کیا ہوتا ہے پھر اس کے رویے میں جھلکنے لگتا ہے اور رویے میں جھلکنا کیا ہوتا ہے فخور پھٹ پڑنا فخر اب دیکھئے کہ اظہار نعمت تو جائز ہے پسندیدہ ہے کہ آپ اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کریں کہ اللہ نے آپ کو یہ عنایت کیا ہے وہ نوازہ ہے لیکن ان چیزوں کی بنا پر خود کو دوسروں سے اچھا سمجھنا شروع کر دیں اور دوسروں سے نفرت شروع کر دیں اور دوسروں کو حکیر سمجھنے لگیں اور اپنی بڑائیاں بیان کرنا شروع کریں یہ چیز ناپسندیدہ ہے ایسے لوگوں سے اللہ محبت نہیں رکھتا پیچھے آپ نے کچھ صفات ایسی پڑھیں کہ ان صفات کے حاملین سے اللہ محبت رکھتا ہے اور یہاں کیا پڑھ رہے ہیں کہ کچھ لوگوں سے اللہ محبت نہیں رکھتا محبت کسی سے بھی کس بنا پہ ہوتی اس کے اندر کوئی خوبی ہوتی اور کسی سے عموماً نفرت کب ہوتی جب اس کے اندر کوئی خوبی نہیں ہوتی کوئی خوب نہیں کوئی اچھائی نہیں کوئی قابلیت نہیں کچھ نہیں ایسے لوگ جن کے اندر تکبر ہے خود کو بڑی چیز سمجھتے ہیں اپنے آپ کو بڑا افضل سمجھتے ہیں خود پسند ہیں ایسے لوگ پھر اللہ کی نظر میں کوئی مقام نہیں رکھتے یعنی کوئی بھی خود پسند شخص اللہ کی نظر میں کوئی مقام نہیں رکھتا اب آپ خود سوچئے کہ اس شخص کی بدقسمتی کا کیا ٹھکانہ جس کا اللہ کی نگاہ میں کوئی مقام نہ ہو اس لئے وہ حدیث میں آتا ہے نا لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ زَرَّةٍ مِّنْ قِبر وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی قبر ہو تو ایک شخص نے کہا کہ انسان کا دل چاہتا ہے اس کا لباس اچھا ہو اس کا جوتا اچھا ہو تو کیا یہ بھی قبر ہے تو آپ نے فرمایا نہیں اللہ خوبصورت ہے خوبصورتی کو پسند کرتا ہے قبر کیا ہے بَطَرُ الْحَقْ وَغَمْتُ الْنَّاسِ حق کا انکار اور لوگوں کو حقیق سمجھنا یعنی جب تک آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی چیزیں اچھی ہو اور آپ کی دل میں یہ نہیں کہ آپ دوسروں کے مقابلے میں نمائع نظر آئیں اور زیادہ اچھے نظر آئیں تو کوئی حرج نہیں اچھی سے اچھی چیز آپ اختیار کر سکتے ہیں لیکن اگر نیت اور ارادہ یہ ہو کہ آپ دوسروں سے آگے بڑھ چڑھ جائیں اور دوسرے پیچھے چھوڑ دیے جائیں تو یہ چیز ناپسندیدہ ہے اب آپ دیکھئے کہ اس دنیا میں اللہ نے کسی کو زیادہ اور کسی کو کم کیوں دے رکھا ہے اس کی کیا وجہ ہے کسی کے پاس ایک چیز زیادہ ہے کسی کے پاس دوسری چیز زیادہ ہے کسی کے پاس علم زیادہ ہے کسی کے پاس مال زیادہ ہے کسی کے پاس حسن بہت ہے کسی کے پاس کچھ اور خوبی ہے یہ فرق ہے یا نہیں پیچھے بھی آپ کو میں نے بتایا تھا وَلَا تَتَمَنَّو مَا فَدَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْدَكُمْ عَلَىٰ بَعْز اور پھر لِرْرِجَالِ نَصِيبُم مِمْ مَقْتَسَبُوا وَلِرْنِسَائِ نَصِيبُم مِمْ مَقْتَسَبْنَا اور پیچھے کی آیت میں ہم نے اَرْرِجَالُ قَوَّمُونَ عَلَى النِّسَاء تو اللہ نے کسی کو بڑا بنایا کسی کو اس کے مقابلے میں کم طاقت دی آئنسٹائن کو اس نے ذہنی قوت دی اور اس کے مقابلے میں محمد علی قلے کو جسمانی قوت دی اب اگر ان دونوں کا مقابلہ کریں باکسنگ کا تو کیا ہوگا آئنسٹائن نہیں جیت سکتا وہاں تو اب آپ کہیں کہ ایک کو افضل قرار دیں دوسرے کے مقابلے میں اگر اس بنیاد پر آپ ایک کو دوسرے پر فضیلت دیں تو اس فضیلت میں کیا بڑھائی ہے تو دنیا میں عموماً کیا ہے ایک شخص کے پاس ایک خوبی ہے دوسرے کے پاس دوسری ہے بات تو برابر ہے لیکن عموماً لوگ اس بیلنس کو نہیں دیکھتے کس کو دیکھتے ہیں اپنے برابر کی چیز کو دیکھتے ہیں میرے پاس مال ہے اس کے پاس نہیں لیادا یہ مجھ سے کم یہ حقیر ہے اور دوسری خوبیوں کو بھول گیاتے ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے خود یہ فرق رکھا ہے اور یہ فرق ہے دنیا میں کسی کو ایک چیز زیادہ دے کر آزمائے گیا اور کسی کو دوسری چیز زیادہ دے کر آزمائے گیا ہے it is there آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے کسی بھی طرح یہ ختم نہیں ہو سکتا یہ فطرت کے خلاف ہے کہ آپ اس فرق کو ختم کریں لوگوں نے کوششیں کی ہیں ایسے ختم کرنے کی لیکن وہ نہیں سکا ممکن نہیں ہے لیکن سوال میرا یہ ہے آپ سے کہ اللہ نے فرق رکھا کیوں ہے اس دنیا میں ایک بیلنس قائم کرنے کے لیے اور کچھ کو کچھ کے فائدے کا بنانے کے لیے جن کے پاس زیادہ ہے وہ اور طرح فائدہ پہنچاتے ہیں جن کے پاس کم ہے وہ اور طرح پہنچاتے ہیں جن کے پاس جسمانی قوت زیادہ ہے وہ اس طرح فائدہ پہنچاتے ہیں جن کے پاس ذینی قوت زیادہ ہے وہ اس طرح فائدہ پہنچاتے ہیں تو ہر ایک کو الگ پیدا کیا ہے اس زمین پر بھی آپ دیکھیں مثلا درخت ہیں کوئی درخت اونچے ہیں کوئی چھوٹے ہیں درختوں کے مقابلے میں بھی پہاڑ اور اس سے اونچے ہیں پہاڑوں میں بھی پھر کچھ پہاڑ بہت اونچے ہیں مثلا ایوریس جو ہے وہ زمین کی سطح سے تقریباً ساڑھے پانچ میل اونچی ہے کتنی اونچی ہے؟ ساڑھے پانچ میل اوپر ہے سطح سمندر سے یہ کچھ چھوٹی سی اونچائی نہیں ہے ساڑھے پانچ میل کے مقابلے میں ساڑھے پانچ فٹ کیا حیثیت رکھتا ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے سم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے پہاڑوں کی اونچائی کو نہیں پہنچ سکتے وہ تکبر کس لئے؟ تو ایوریسٹ کو جو اونچا بنایا تو اس لئے نہیں بنایا کہ وہ تکبر شروع کر دے یا اپنی بڑائی ظاہر کرنا شروع کر دے باقی پہاڑوں پر اس کے برق صاحب نے دیکھا ہوگا کہ اونچے سے اونچے پہاڑ کا سایہ بھی ہوتا ہے ہر اوبجیکٹ کا جو سایہ ہے وہ کیا ظاہر کر رہا ہے؟ جو کہاو پرانے پاک میں آتا ہے نا سایہ کیا کر رہے ہیں؟ سجدہ ریز ہیں تو اس کائنات کی کوئی بھی جو چیز ہے وہ کیا ہے اپنے خالق کے سامنے؟ سجدہ ریز ہے وہ اس بات کا اظہار کر رہی ہے کہ میرے اندر کیا ہے؟ آجزی ہے میں خدمت کے لئے بنی جس کے پاس جو امتیازی خصوصیت ہے جس چیز میں وہ اونچا ہے چاہے وہ جسمانی طاقت میں صحت کے اعتبار سے یا علم کے اعتبار سے یا مال کے اعتبار سے تو اس کے اوپر لازم کیا ہے کہ وہ کیا کرے؟ جو اس سے کم ہیں ان کی طرف لٹائے اور ان کی خدمت کرے تاکہ بیلنس قائم ہو پہاڑ کیوں بنے ہیں؟ آپ کو معلوم؟ بیلنس کے لئے جی ہاں کس طرح کا بیلنس آپ کو معلوم ہے کہ جو سمندر ہے وہ بعض جگہوں پر انتہائی گہ رہا ہے اور زمین کا ٹو تھرڈ کیا ہے؟ سمندر ہے تو سمندر کی جو سطح ہے بعض وقت آپ نے دیکھا اس میں ٹرنچز ہیں اگر آپ نے تصویر دیکھی ہو اور میں نے آپ کو ہومورگ دیا ہوا ہے اور مسلسل دیا ہوا ہے کہ کائنات میں غور و فکر کرتے رہیں اور سمندروں کے بارے میں خاص طور پر تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سارے سمندر کا جو نیچے بیڈ ہوتا یا جو نیچے سطح ہوتی ہے وہ ایک سیدھی سیدھی نہیں ہوتی اس میں کئی لیولز ہوتے ہیں اور کچھ لیولز میں اگر آپ دیکھیں گے ٹرنچز ہوتی ہیں ان کی جیسے اوپر پہاڑ کی پیک ہوتی ہیں بلکل اسی طرح وہ نیچے 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 گہرائی میں اندر تک وہ پانی ہوتا ہے اوپ اندھیری جگہوں پر جا کے پانی گیا ہوتا ہے اب اگر ایک طرف سے زمین اندر سے اتنی کھدی ہوئی ہے یعنی اندر سے اتنی نشیب میں ہے تو اس کے بیلنس کو قائم رکھنے کے لیے دوسری طرف سے پہاڑ اٹھائے گئے ہیں توازن قائم کرنے کے لیے اس لیے نہیں کہ پہاڑ تکبر کا شکار ہو جائیں اسی طرح سمندر اگرچہ اونچا نہیں اٹھا ہوا مگر وسط کے اعتبار سے کیا ہے اس کے اپنی ایک خوبی اب وہ لمبائی میں اچھا نہیں ہے پہلاوں میں بہت بڑا ہے اسی طرح اس کی لہروں میں آپ دیکھیں پھر اس کے اندر جانور دیکھیں تو ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ نے یہ اونچ نیچ رکھی ہے لہٰذا کوئی بھی شخص اگر تکبر کا شکار ہوتا ہے تو یہ اس کو حق نہیں مختالا فخورہ بننے کا اس کو کسی بھی طور پر حق نہیں اور عام روز مرہ زندگی میں جس شخص کی نظر احسان کرنے کی طرف لگی ہوئی ہو مختالا فخورہ نہیں ہو سکتا مختال کون ہوتا ہے جو خود کو بڑی چیز سمجھے اور فخور جو پھر اس پر فخر شروع کر دے اس کا اظہار بھی شروع کر دے مثلا کیسے اظہار ہوتا ہے فخر کس طرح ہوتا ہے جو میں ہوں وہ کوئی اور نہیں جو میری اولاد ہے ویسی اولاد کسی کی نہیں جو میرا سلیکہ ہے وہ کسی اور کا سلیکہ نہیں میں سب سے اچھا ہوں میں سب سے نیک ہوں میں سب سے بہتر ہوں اور پھر اس طرح کی باتیں بول بول کے کہنا ہر وقت اولاد کی خوبیاں بیان کرتے رہنا اپنے موں میاں مٹھو بننا اپنی تعریفوں کے پل بانتے رہنا یہ جملے اللہ کو پسند نہیں نہ ایسی سوچ پسند ہے اور نہ ہی ایسی گفتگو پسند ہے اس کے مقابلے میں کیا پسند ہے آجزی پسند ہے اور بندوں کے ساتھ احسان کرنا پسند ہے اور یہاں یہ یاد رکھئے کہ اگر کوئی شخص اللہ کے سامنے شکرانے کے طور پر کوئی اپنی نعمت کا ذکر کرتا ہے کہ اس کو پلان چیز ملی ہے یا کوئی خوشی کا اظہار کرتا ہے کسی نعمت کے ملنے پر تو اس سے منع نہیں کیا گیا مثلا آپ کو خود کوئی کامیابی ہوتی ہے زندگی میں آپ اسے شیئر کرتے ہیں اپنے عزیزوں دوستوں کے ساتھ آپ کے بچوں کو کوئی کامیابی نصیب ہوتی ہے آپ کے قریب والوں کو تو کسی بھی نعمت کے ملنے پر خوشی کا اظہار حدود کے اندر رہتے ہوئے وہ اس میں نہیں شامل ہوتا ٹھیک ہے یعنی خوشی کے موقع پر خوشی منانا جو ہے وہ اس میں شامل نہیں ہے ٹھیک ہے